کیا مہنگا ہوگا کیا سستہ عام آدمی کو کیا ریلیف ملے گا ٹیکس کتنا لگے گا وفاقی حکومت آج بجٹ پیش کرے گی سپہر چار بجے قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل بجٹ پیش کریں گے دفاعی خراجات کے لیے 1586 ارب سبسٹیز کی مد میں 578 ارب روپے رکھنے کی تجویز سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ ہوگا نون ٹیکس ریوینیو کا حدف 1626 ارب روپے مقرر کیے جانے کا امکان بجٹ خزارہ 4282 ارب روپے تک محدود رکھنے کا تخمینہ ایف بی آر 7255 ارب روپے کا ٹیکس جمع کرے گا وفاق سے صوبوں کو 4215 ارب روپے منتقل ہوں گے ترقیاتی بجٹ کا حجم 800 ارب روپے ہوگا وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی قابینہ کا اجلاس بھی آج ہوگا بجٹ کی منظوری دی جائے گی اتحادی جماعتوں کا وزیراعظم شہباز شریف پر مکمل اعتماد کا اظہار ملک کو مل کر بہرانوں سے نکالنے کا عزم سابق صدر عاصف علی زرداری کا وزیراعظم شہباز شریف اور اتحادیوں کے اعزاز میں شائعہ ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت بجٹ کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی گئی سیاسی جماعتوں کو سربراہان کے وزیراعظم کو مشورے بیروزگاری، مہنگائی، کرنٹ، اکاؤنٹ، خسارہ اور کرزوں میں اضافہ تجارتی خسارے، درامداد، شرائع سود، سرمایہ کاری، گندم اور کپاس کی پیداواری اہداف حاصل نہ ہو سکے جی ڈی پی، زراعت، انڈسٹری اور سروسی سیکٹر کے اضافہ حاصل گیارہ ماہ میں برامداد ریکارڈ 29 ارب ڈالرز رہی اقتصادی جائزہ سروے 2021 بائیس جاری آداد و شمار کے مطابق ملک میں 45 لاکھ دس ہزار لوگ بیروزگار ہوئے غربت کی شرعہ 6.3 فیصد رہی گیس کے معاہدے نہ کرنے سے تبانائی کی شعبے میں مہنگائی ہوئی اس سال گندم کی پیداوار میں کمی ہوئی شرعہ نمو 5.97 فیصد ہو گئی تجارتی خسارہ 45 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ٹیکس ٹو جی ڈی پی 315 فیصد کے برق 8.5 فیصد رہا لوگوں کو اب پتہ چلے گا اصل مہنگائی ہے کیا عمران خان نے پی ٹی آئی اور نون لی کے دور میں مہنگائی کا مواصنہ کر دیا اقتصادی جائزہ سترمے پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ان کی مہنگائی ہم سے تین گناہ بڑھ جائے گی ڈالر دو سور اپیسے اوپر چلا گیا اس کے مزید اثرات ابھی سامنے آئیں گے سٹاک مارکٹ گر گئی خوف ہے عام گھرانا کیسے اپنا بجٹ پورا کرے گا جب سے یہ حکومت آئی باہر سے کرزے لینا مشکل ہو گیا ہمارے ڈیمز کے منصوبے خطرے میں پڑ گئے ذریع شعبے میں 4.4 فیصد اضافہ ہوا ہمارے دور میں کسانوں کے پاس زیادہ پیسے گئے ہم نے 6100 ارب ٹیکس اکٹھا کیا موجودہ حکومت کی ناہلی کی وجہ سے لوڈ شیڈک بڑھی موسیقی صدر مملکت کے اعتراضات مصرد انتخابات اور قومی احتساب ترمیمی بل کا سرت رائے سے منظور پارلمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں صدر مملکت کے تمام 42 اعتراضات کو مصرد کر دیا گیا الیکشن ترمیمی بل اور قومی احتساب ترمیمی بل کا سرت رائے سے منظور کر دیئے شکوار منظوری لی گئی صدر نے الیکشن ترمیمی بل پر 17 جبکہ احتساب بل پر 25 اعتراضات باید کیے تھے قومی سمڈی اور سینٹ سے منظور کردہ بل کو صدر نے اعتراضات لگا کر واپس کر دیا تھا صدر مملکت نے کہا تھا پارلمنٹ اور کمیٹیاں دونوں بلز پر نظر ثانی کریں صدر کو قانون سازی کی تجاویز سے متعلانہ کہتے آئین کی خلاف ورزی کی گئی صدر نے کہا تھا دونوں بل جلد بازی میں 26 مئی کو قومی سمڈی اور 27 مئی کو سینٹ سے منظور ہوئے پی ٹی آئی کے سینٹرز نے مشترکہ اجلاس کا بوائی کارٹ کیا پارلمنٹ کا مشترکہ اجلاس 20 جولائی سپہر چار بجے تک ملتوی تیری کے انصاف کی خواتین کا پارلمنٹ ہاؤس کے باہر شدید احتجاج پولس نے دروازے بند کر دیئے پی ٹی آئی کی سابق ایم این اے آلیہ حمزہ ملک گیٹ پھلانگ کر اندر چلی گئی قومی سمڈی سے مصطافی دیگر اراکین بھی داخل ہو گئے شدید نارے بازی کی وزیر اطلاعات مریم آرنگزیو کہتی ہیں اسٹیفوں کی تصدیق کے لیے نہ آنے والی خواتین نے پارلمنٹ پر دھاوا بولا پارلمنٹ کا گیٹ پھلانگ نہ تماشی کے سوا خوش بھی نہیں چار سال ملک میں سیاسی انتقام چلتا رہا پارلمان پر حملے کی بجائے اسٹیفوں کی تصدیق کریں اب قانون کو ہاتھ میں لینے والا قانون کے دائرے میں آئے گا یہ تماشے یہاں نہیں بنی گالا جا کر کریں از اینکر مقرر میزبان ناتخوان اور سیاستان آمیر لیاکت حسین سب کو اداس کر گئے گھر میں مردہ پائے گئے ان کا کمرے کا دروازہ بند تھا جسے گھر کے ملازمین کافی دیر تک کھٹ کھٹاتے رہے بعد میں دروازہ زبردستی کھولا گیا انہیں فوری اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹرز نے انتقال کی تصدیق کر دی ڈاکٹرز کے مطابق انہیں موت کے آدھے گھنٹے بعد اسپتال منتقل کیا گیا آمیر لیاکت کی موت کی اصل وجوہات جاننے کے لیے پوس موٹم ہوگا جس کے لیے تین رکنی بورٹ تشکیل دیا گیا ملازم کے مطابق ان کے رات کو ہی انہیں اسپتال لے جانے کا کہا مگر وہ منع کرتے رہے کمرے میں ان کو بے ہوش دیکھا تو شور مچایا اہل محلہ اکٹھا ہوئے جن کی مدد سے اسپتال منتقل کیا گیا محلے داروں کا کہنا ہے کہ آمیر لیاکت نے چند دنوں سے خود کو گھر تک محدود کر دیا تھا آمیر لیاکت کی پہلی بیوی بشرا اور بچے بھی اسپتال پہنچے بیٹی نے پوس موٹم کرانے سے منع کر دیا تدفین مزار عبداللہ شاہ غازی کے اہاتے میں ہوگی ٹی وی سے سیاست تک آمیر لیاکت کی زندگی نشیب و فراس سے بھری آمیر لیاکت پانچ جولائی انیس سو اکتر کو پیدا ہوئے دوہزار دو سے ساتھ تک رکن قومی اسمبلی رہے ایم کیو ایم کی ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن بنے دوہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر دوبارہ رکن قومی اسمبلی منتقب ہوئے عمران خان کی خلاف ادم اعتماد کے دوران انہوں نے پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ دیا پہلی شادی بشرا اقبال سے کی جس سے ان کے دو بچے ہیں دوہزار اٹھارہ میں موڈل توبہ سے دوسری شادی کی جو کامیاب نہ ہو سکی لودرہ سے تعلق رکھنے والی اٹھارہ سالہ دانیا سے تیسری شادی کی جو محض چند ماہ ہی چلی آمیر لیاکت ہر انداز میں عوام میں مقبول ہوئے بے پناہ شوز مذہبی پروگرام اور رمضان فرانس میشن کی رمضان فرانس میشن نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا وہ ایکسپریس میڈیا گروپ کے ساتھ بھی وابستہ رہے پروگرام کرتے رہے ہر انداز جو داگانہ تھا صدر مملکت وزیراعظم عمران خان مریم نواز آصف علی زردانی سمیت دیگر اہنماوں کا اظہار تاثیت سخت فیصلوں سے ملک دیوالیا ہونے سے بچ گیا اس تحکام کے رستے پر چل پڑا وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کہتے ہیں پیر منگل تک زل مبادلہ کے زخائر بڑھ کر بارہ ارب ڈالر سے تجاوز کر جائیں گے چین سے دو آشاریہ چار ارب ڈالر دو تین روز میں مل جائیں گے موجودہ حکومتیں مشکل وقت میں سخت فیصلے کیے اب ہم پائیدار جی ڈی پی گروت کی طرف جائیں گے عمران خان نے جاتے جاتے قیمت خرید سے بھی پٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی کرتی کرانٹ اکاؤنٹ خسارہ آپے سے باہر ہو گیا بیلنس آف پیمنٹ کے مسائل کی وجہ سے مالی زخائر میں کمی ہوئی اب طویل المیاد سعودے کیے جائیں گے شریف فیملی کے خلاف منگل لارڈنگ کیس کے اہم کردار مقصود چپراسی کا انتقال حرکتے کل بند ہونے کے باعث موت ہوئی مقصود چپراسی ان دنوں بیرونے ملک مقیم تھا پی ٹی آئی حکومت میں مقصود کے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے نکلنے کا دعویٰ کیا گیا تھا عدالت میں مقصود چپراسی کو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی بھی شروع کر رکھی ہے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان نے مقصود چپراسی کی موت پر سوالات اٹھا دیئے اس سے پہلے ڈاکٹر رزوان اور نوید کی امباد ہوئیں ان سب باقیات کی تحقیقات ہونی چاہیے شہباز گل نے کہا تینوں منی لانڈرنگ کے کردار تھے تینوں کو ہارٹ اٹیک ہوا خدشہ ہے تمام لوگوں کو خاص قسم کے کیمیکل دے کر ہارٹ اٹیک کروایا گیا ہو آپ نے ایک سالہ کھلوانے کے لیے پانچ کیارٹ کا ڈائمنڈ مانگا اور کہا کہ تین کیارٹ کا ڈائمنڈ نہیں چاہیے تو میں نے ایسے اس کو بنی گالا کو منی گالا نہیں کہا یہ منی گالا ہے اور یہ منی جو ہے نا ساری جو بنی گالا جا رہی تھی وہ پاکستان کے عوام کا ٹیک سپیر کا پیسہ تھا جو رشوتوں میں گیا نائب صدر مسلم لگنون مریم نواز نے بنی گالا کو منی گالا قرار دے دیا کہا بنی گالا کرپشن کا گڑ بنا رہا ایک تالہ کھلوانے کے لیے پانچ کے رات کا ہیرہ مانگا گیا فرہ کہہ رہی ہیں فرسٹ لیڈی ہیں کچھ تو خیال کرو تین نہیں پانچ کے رات کا ہیرہ دو تفتیش اس سے ہو جس نے پنجاب کو فراغوگی کے حوالے کیا تھا عمران خان معاشی شعبے میں بارودی سرنگیں بچھا کر گئے شیخ رشید نے بھی اعتراف کیا ایسا بوجھ ڈال کر گئے جس کو اٹھانے کی پاکستان میں ہمت نہیں دت مکمل کریں دھونس اور جتوں سے حکومت نہیں گرائی جا سکتی عمران خان کی دھمکی کے بعد دت کر مقابلے کا فیصلہ کیا رانہ صلی اللہ ان کی راہ دیکھ رہے ہیں آج بھی انقلاب نے زمانت کرا لی اب سپریم کورٹ کو دیکھ رہا ہے کیا آپ کی طرف بجلی آ رہی ہے ہر شہری کا ایک ہی سوال شدید گرمی میں لنگ بھی لوڈ شیڈنگ سے ہر کوئی بے حال کراچی سمیت مختلف علاقوں میں دورانیاں بارہ گھنٹے تک پہنچ گیا لاہور میں بھی بدترین روڈ شیڈنگ کاروبار ٹھپ ہونے لگے رات کے اوقات میں روڈ شیڈنگ کے باعث ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ شوٹ فال 6530 میگا وٹ ہو گیا کراچی میں بجلی اور پانی کی ادم فراہمی کے خلاف شہریوں کا پارہ ہائے ابوالحسن اسفانی روڈ اور ماری پور میں اعتجاج مسلم لی کاف میں پڑی درادیں کیا پر ہوں گی چودری برادران کا سیاسی اختلافات کے معاملے پر حتمی فیصلوں کے لیے اہم ملاقات کا فیصلہ چودری شجاہت حسین پرویز الہی اور وجاہت حسین جلد ملاقات کریں گے خاندان کے تینوں بڑے مستقبل سے متعلق فیصلہ کو ملاقات کریں گے کاف لیگ کے عراقین اسمبلی اور پارٹی تنظیم کا بھی جلد اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے چودری وجاہت حسین کے سابزادے چودری حسین الہی نے اپنے دونوں ایم پی اے سمیت کاف لیگ سے الہدگی کا اعلان کیا تھا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کے لیے خوشخبری تنخواہوں اور اعلیٰ عدلیہ کے الاؤنس میں دس فیصد اضافے کی منظوری صدر مملکت نے منظوری وزیراعظم کی ایڈوائز پر آئین کے آرٹیکل دو سو پانچ کے تحت دی صدر نے تین چینی ساتھ سزا کو تمغہ امتیاز بعد از وفات عطا کرنے کی منظوری بھی دے دی پسند کی شادی کرنے والی نمراہ کازمی نے اپنے اغواہ کی تردید کر دی کراچی کی مقامی عدالت نے بیان ریکارڈ کرا دیا عدالت نے نمراہ کو اپنی مرضی سے جانے کی اجازت دے دی نمراہ کازمی نے بتایا اسے کسی نے اغواہ نہیں کیا وہ اپنی مرضی سے گئی اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہے والدین کے ساتھ نہ بھیجا جائے اٹھارہ سال کی بالگ ہوں شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہیں دوہزارہ کیس میں پولس کی پھرتیاں اسی سالہ خاتون کو گرفتار کر لیا تفتیشی افسر کے مطابق بوڑی خالہ کے نام پر ریجسٹرٹ سم زہیر سے رابطے کے لیے استعمال ہوئی عدالت میں پیشی کے موقع پر اسی سالہ بڑی خاتون روتی رہی خود کو بے گناہ بھی کہتی رہی گرفتاری زہیر کے رشتداروں کو سہولتکاری کے الزام میں کی گئی مہنگائی اور بے روزگاری کے ساتھ بوجھ اٹھانے والے گدوں کی تعداد بھی بڑھ گئی روا مالی سال میں گھوڑوں اور اونٹوں کی تعداد برکرا رہی اقتصادی جائزہ ریپورٹ کے مطابق ملک میں گدوں کی تعداد بڑھ کر ستاون لاکھ ہو گئی ملک میں دودھ کی پیداوار بڑھ کر چھے کروڑ ستاون لاکھ پینتالیس ہزار ٹنگ ہوئی انڈوں کی پیداوار بھی بڑھ کر بائیس ارب اکیاون کروڑ سے زائد ہوئی پنجاب میں دھاندلی کی انتہا شروع ہو چکی ہے موجودہ حکومت کو شکست نظر آ رہی ہے اسی لیے ایسے پلان بنا رہی ہے سپیکر پنجاب اسمبلی چودی پرویز لاہی کی جھنگ سے سابق اراکین اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو کہا عوام حکومت کے دھاندلی کے اقدامات کی سخت مضاہمت کریں گے لوٹوں کو عبرتناک شکست دیں گے موسیقی